بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة حائد الا بخمار رواه ابو داود والترمیدی حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز بغیر ڈپٹے کے یعنی سر ڈھاکے بغیر نہیں ہوتی لا تقبل صلاة حائد حائد سے مراد بالغہ عورت ہے جو ہے اس کے عمر کو پہنچ جائے چاہے اسے حیث آئے یا نہ آئے حیث آتا ہو یا نہ آتا ہو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ عورت کا سر اور اس کے بال ستر میں داخل ہیں یا اگر کوئی عورت ننگے سر نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی اسی طرح اگر کوئی عورت اتنا باریک کپڑا اور کر نماز پڑھے کہ اس کے کپڑے میں سے بال یا بدن کا رنگ دکھائے دیتا ہو تو اس کے نماز بھی نہیں ہوگی یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ حکم آزاد عورت کا ہے لونڈی اس حکم میں داخل نہیں ہے اس کی نماز ننگے سر بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا سر ستر میں داخل نہیں ہے اس کا ستر مرد کی طرح ناف کے نیچے سے لے کر زانو کے نیچے تک ہے اس طرح پیٹ پیٹ اور پہلو بھی اور آزاد عورت کا پورا بدن کیا ہے؟ وعن ابن سلمتا انہا سائلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتسلل مرد فی درع وخمار ليس علیہ ادار وعن اذا كانت درع سابغا یغتی ظہور قدمیہ رواہ بداود وذکر جماعتا وقفوه علی ام سلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ فرماتیہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریاف کیا کہ اگر عورت کے پاس تہبن پائے جانا وغیرہ نہ ہو اور اس صرف دوپٹہ اور کرتے میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں آپ نے فرما ہاں ہو جائے گی بشرت ہے کہ کرتہ اتنا دراز ہو لمبا ہو کہ اس سے اس کے پاؤں کی پشت چھپ جاتی ہو ابو دعود نے فرمایا کہ ایک جماعت نے اس روایت کو مسلمہ پر موقوف کر دیا یعنی انہوں نے کہا ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں بلکہ خود حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ حدیث سے معلومہ رہا ہے کہ عورت کے پاؤں کی پشت بھی ستر میں شامل ہے اس کو نماز میں ڈھاکنا ضروری ہے حضرت ابو حریرہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا عنی صدلی والسلاتی و ان یغتی الرجل فاہو رواہو دعود والترمیزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے لوایت ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں کہ کپڑے کو اپنے سر یا مونڈے پر ڈال کر دونوں طرف سے اسے لٹکا دیا جائے یہ طریقہ مطلقا ممنوع ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس سے غرور اور تکبر کے شان پیدا ہوتی ہے اور نماز میں تو یہ طریقہ بے انتہاں برا ہے اور اس طرح اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی بعض علماء کا کہنا ہے کہ صدل کا مطلب یہ کوئی شخص کپڑا اوڑ کر اپنا ہاتھ اس کے اندر کر لے اور اس طرح بے کو صدہ کرتا رہے کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا اس لئے آپ نے اس سے منع فرما عرب حضرات میں پگڑی کے کونے سے مو پر ڈاٹھا بان لیتے تھے ان کا رواج تھا اس سے دہامہ جو ہے مو چھپ جاتا تھا آپ نے نماز میں اس سے بھی منع فرمایا اس لئے کہ اس طرح نہ تو قراد اچھی طرح ہوگی اور نہ صدہ پورے طور پر ہوتا ہے ہاں اگر نماز میں کسی کو ڈکار آئے یا مو سے بدو آئے تو اس سے ہاس ہاس سے مو ڈھاک لینا مستحب ہے انشداد ابن عوص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف الیہود فَإِنَّهُمْ لَا يُسَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ رواہم بیدعوت حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوتے اور موزے پہن کا نماز پڑھنے میں یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ لوگ جوتے اور موزے پہن کا نماز نہیں پڑھتے یہودی جوتے موزے پہن کا نماز نہیں پڑھتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کرو اور جوتے پہن کر اگر وہ پاک صاف ہو اور موزے پہن کر نماز پڑھ لیا کرو اس حدیث سے معلوم گر آئے کہ گمراہ لوگوں کی مخالفت ظاہر کرنے کی غرض اس سے کسی مباح چیز پر عمل کرنا بہتر ہے اور وجہ ہے کہ اس طرح چکے گمراہ لوگوں کی مخالفت لازم آتی ہے اس لئے مباح چیز بھی عظیمت یعنی اولویت کا حکم پیدا کر دیتی ہے عن نبی سعیدن الخضری رضی اللہ عنہ وقال بينما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسل بی اصحابه اذ خلعن علیه فوضعهما ان يساره ولما رأى ذلك القوم القوه نعالهم فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال ما حملکم على القائكم نعالكم قالوا رأیناک القيتنا علیك فالقینا نعالنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ جِبْرِيلَ اَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدْرًا اِذَا جَاءَ آَحَدُكُمَ الْمَزْجِدَ فَلْيَنْدَرْ فَإِنْ رَآَا فِيْنَا عَلَهِ قَدْرًا فَلْيَمْسَحُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا رَوَهُ وَعْدَعُدْ وَتْقَارَمِي اَذَا جَمُسْعِدْ خُدْرِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سر وارے کائنات صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے اچانک اپنے جوتے اتار کر اپنے بائیں طرف دور ہٹا کر رکھ دیئے جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار ڈالے اس لئے ہم نے بھی اپنے جوتے اتار ڈالے آپ نے فرمایا کہ میں نے جوتے اس لئے اتارے تھے کہ میرے پاس عبریل آئے اور انہیں خبر دی کہ میرے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے اس لئے میں نے جوتے نکال دیئے تھے تم میں سے جو شخص مسجد میں آئے تو پہلے وہ اپنے جوتے دیکھ لیا کرے اگر انہیں نجاست لگی ہوئی ہے معلوم ہو انہیں صاف کر لے انہیں پہنے 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 نماز پڑھ لے قدر ایسی چیز کو کہتے ہیں جسے طبیعت نہ پسند کرے اس لفظ سے بظاہر تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے جوتے میں ایسی نجاست نہیں لگی ہوگی جس سے نماز نہ ہوتی ہو بلکہ کوئی گھناؤنی چیز جیسے ریٹ وغیرہ لگی ہوگی اگر نجاست لگی ہوتی تو آپ اثر انہوں نماز پڑھتے ہیں حالانکہ آپ نے جتنی نماز پڑھ لی تھی انہیں تو آپ نے اس کا یادہ کیا اور انہوں نے نماز پڑھی حضرت جبرائیل کا خبر دینا اور پھر اس خبر کے بنا پر آپ علیہ السلام کا جوتوں کو اتار دینا اس لیے تھا کہ آپ کے مزاج اقدس میں صفائی تھی سترائی بہت زیادہ تھی اس لیے جوتوں پر ایسی گھناؤنی چیز کا لگا رہنا آپ کے مزاج کے مناسب نہیں تھا بعض شواف حضرات کہتے ہیں کہ اگر کسی نمازی کی کپڑے وغیرہ پر نجاست لگی ہوئی ہو اور اس سے اس کا علم ناؤ تو نماز ہو جاتی ہے حضرت امام شافی کا یہ قول قدیم ہے بہرحال یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت واجب ہیں کیونکہ صحابہ نے کوئی سبب پوچھے بغیر مہد آپ کو جوتا اتار دیکھ کر اپنے جوتے فوراں اتار ڈالیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے جائز رکھا دی حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا بیعدبی ہے اس لئے یہود جوتا پہن کر نماز پڑھنے کو مکرو سمجھتے تھے قاضی شوقانی فرماتے ہیں کہ جنہ حدیث میں جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ لذب پر محمول ہے حنابلہ کی ایک جماعت کہ رزدیک جوتے پہن کر نماز پڑھنا سننا تھے دور مختار میں ہے کہ جو شر مسجد میں ہو اس کے لئے مناسب ہے کہ جوتوں اور موزوں کی حفاظت کے لئے ان دنوں میں نماز پڑھے یہی افضل ہے اللہ نہ ابن عابدین شامی کے نزدیک اگر جوتے اور موزے پاک ہوں تو ان میں نماز پڑھنا مخالفت یہود کے لئے افضل ہے بعض حضرات نفس جواز کے قائل ہیں چنانچہ ابن دقیق العید نے فرمایا جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ اس سلسلے کی جملہ روایات سے جواز معلوم ہوتا ہے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز تو ہے لیکن اگر مسجد کے فرش کے ملوث ہونے کا اندیشہ ہو تو جوتے پاک ہونے کے باوجود پہن کر نماز نہ پڑھنی چاہیے کیونکہ اس دور میں مسجد کا فرش اس دور میں مسجد کا فرش کنکریوں سے بنا ہوا تھا وہاں یہ اندیشہ ہی نہیں تھا اور آج کے دور میں مسجدوں کے جو فرش ہیں پختہ ہیں اس لئے جوتوں کے تلووں کے ساتھ لگی ہوئی گندگی سے فرش کے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے شاید اسی وجہ سے عمدت المفتی وہ لکھا ہے کہ مسجد میں جوتے پہن کر داخل ہونا بے عدبی ہیں صاحب البذل تحریف فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں مخالفت یہود کے لئے صلاة فی النعال کا حکمت تھا لیکن اب مخالفت نصارہ کی غرض اسے نعلین کے بغر نماز پڑھنی چاہیے چنانت خطابین امام شافی سے نقل کی آئے عدب اسی میں ہے کہ جوتے اتار کا نماز پڑھی جائے جی نبی هریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلح حدہ فلا یضعن علیہ عن یمینی ولا یسار فتکون عن یمین غیرہ اللہ یکون علیہ ساری احد ولیضاعہما بین رجلہ وفی روایت عزت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوشش نماز پڑھنے میں کھڑا ہو اپنی جوتے کو نہ اپنے دائیں طرف رکھے نہ بائیں طرف رکھے کیونکہ ادھر دوسرے آدمی کی دائیں جانب ہوگی ہاں اگر کوئی بائیں جانب نہ ہو تو ادھر رکھ لے ہو ولنہ اسے چاہیے کہ انہیں اپنے دونوں پیروں کے درمیان یا اپنے آگے پیروں کے پاس رکھ لیں اور ایک روایت میں الفاظ بھی ہے کہ اگر جوتے پاک ہوں تو ان کو اتار لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انہیں پہنے ہی پہنے نماز پڑھ لیں مطلب تو ظاہر ہے کہ نماز کے دوران جوتے اپنے دائیں طرف نہ رکھے جائیں اور بائیں طرف بھی اس لئے نہ رکھے جائیں کہ جو شخص کے بائیں طرف کھڑا ہوگا یہ جوتہ جو اپنے بائیں طرف رکھا جائے وہ شخص کے دائیں طرف پڑے گا لہذا اپنی دائیں طرف جوتہ رکھنا پسند نہ کیا تو جوتے کو دوسرے شخص کے دائیں طرف کیوں رکھا جائے مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ چیز جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اپنے ساتھی کے لئے بھی اس کو پسند کریں الفصل الثالث انا بسعید الخضری رضی اللہ عنہ قال دخلتو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائیتو ویسلی علی حصیر نیس جدو علیہ ورائیتو ویسلی فی ثوب واحد متوشحا بھی حضرت بسعید خضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ایک بوریے پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی پر سجدہ کر رہے ہیں حضرت بسعید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ ایک کپڑا اوڑے ہوئے ہیں جو آپ کی جسم پر لپٹا ہوا تھا نماز پڑھ رہے تھے دیکھ اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی کہ نماز ہر اس چیز پر جائز ہے جو نمازی اور زمین کے درمیان حائل ہو خواہو چیز بوریہ ہو یا اور کوئی چیز ہو کپڑا ہو کوئی بھی چیز ہو مگر اس حدیث میں صاحب بوریہ کا ذکر کیا گیا ہے لیکن علماء کے پاس اور دلائل ایسے ہیں جن کی روح سے بوریہ کے علاوہ کپڑے وغیرہ پر نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں عاضی آیاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر کچھ بچھائے ہوئے زمین پر نماز پڑھنا افضل ہے کیوں؟ اس لئے کہ خشو خضو نماز کی اصل روح ہے اور یہ چیز زمین پر نماز پڑھنے سے حفظ ہوتی ہے اگر کوئی مجبوری ہو مثلا سردی یا گرمی کی وجہ سے بغیر کچھ بچھائے ہوئے زمین پر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر بچھا لینا بہتر ہے بعض عذرات کہتے ہیں کہ جو چیزیں زمین سے اگی ہوئی نہ ہو اس پر نماز پڑھنا بہتر نہیں یعنی بوریہ وغیرہ پر نماز پڑھنا تو افضل بہتر ہے اور کپڑے وغیرہ پر نماز پڑھنا بہتر نہیں عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ننگے پاؤں اور کبھی جوتے پہنے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا عن محمد بن المنکدر قال سل بنا جابر في ادھار قد عقده من قبل قفاه وثیابه موضوعت على المشجبه فقال له قائل تسل في ادھار واحد فقال انما صنعت دار لیران احمق من مثلك واینا كان لئے ثوبانا لعا دی رسول اللہ علیہ وسلم روحه البخاری محمد بن منکدر فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم صرف تہبن بان کر جسے انہوں نے اپنی گدی کے طرف باندھ رکھا تھا نماز پڑھی حالانکہ ان کے کپڑے کھوٹی پر لٹکے ہوئے تھے ان سے کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ نے صرف تہبن میں نماز پڑھ لی انہوں نے کہا جواب دیا کہ میں نے یہ اس واسطے کیا تاکہ تم جیسے احمق مجھے دیکھے بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرمانے میں ہم میں سے کون تھا جس کے بعد دو کپڑے تھے مشجب کے عام پہم مانا کھوٹی ہی کی ہو سکتے ہیں مشجب اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کپڑے لٹکائے یا رکھے جاتے ہیں یا اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کبھی کبھی پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے مشک لٹکا دی جاتی تھی بہرحال حضرت جابر نے اپنے کپڑے اس پر لکھ دیئے تھے اور نماز صرف ایک کپڑے میں اس طرح پڑھ رہے تھے اس کپڑے کا تہبن کر رکھا تھا اور اس کے کونے اوپر کے گلے میں بان رکھے تھے چنانچہ ایک سرس نے اس طریقے کوئی خلاف سنت سمجھتے ہو برا خیال کیا اب جابر سے پوچھا کہ آپ اتنے سارے کپڑوں کی موجودگی میں صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو اس کے جواب نے انہوں نے فرمایا کہ میں صرف ایک کپڑے میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تم جیسے کم علم مجھے دیکھے اور جان لے کہ نماز صرف ایک کپڑے میں بھی پڑھی جا سکتے یہ سنت کے خلاف نہیں ہے چنانچہ آپ نے اسی مقصد کے طریقے اس سے ڈانٹا اور کہا کہ آمک تو تو اسے برا کیوں سمجھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کون تھا جس کے بعد دو کپڑے تھے ہمارے پاس تو صرف ایک کپڑا ہوتا تھا اسی میں ہم نماز پڑھتے تھے اسی کو دوسری ضرورتوں کے لئے استعمال کرتے تھے تو یاد رکھیں اس سلسلے میں علماء کا اجمع ہے کہ دو کپڑوں میں نماز پڑھنا افضل ہیں وہ عاجب نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے ایک کپڑے میں نماز کبھی اس لیے پڑھی کہ ان کے پاس کپڑا ہی سے دیکھتا اور کبھی بیان جواز کے خاطر ایک کپڑے میں نماز پڑھتا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی شخص ایک ہی کپڑے میں نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا کپڑا موجود ہی نہیں ہے یہ بیان جواز کے خاطر پڑھتا ہے تو جائز ہے اور اگر کوئی شخص سوستی کاہلی اور بنیت حقارت پڑھتا ہے تو یہ مناسب نہیں حضرت جابر کے ارشاد سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کسی کو صحابہ کے ترک سنت پر لانتالن کرنا نہیں چاہیے اور ان کے بارے میں نیک گمان رکھنا چاہیے یعنی اگر کسی صحابہ سے کوئی ایسا فیل صادر ہوتا ہے اور نظر آئے جو بظاہر خلاف سنت معلوم ہوتا ہے تو اس بارے میں یہی خیال لکھنا چاہیے یہ بیان جواز کے لیے ہے یا برسم کوئی اذر ہوگا وعن عبی بن قعب قال السلاة في الثوب الواحد سنت کنا نفعله مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یعاب علینا فقال ابن مسعود انما كان داکا اذ كان في الثیاب قلت فاما اذا وسع اللہ فالصلاة في الثوب این ازکا رواه احمد حضرت عبی بن قعب رضی اللہ فرماتے کہ کپرے میں نماز پرنا سنت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانے میں ہم اس طرح نماز پرتے تھے اور ہمیں کوئی برا نہیں کہتا تھا اس پر حضرت عبی بن مسعود فرماتے ہیں کہ یعنی کپرے میں نماز پڑنا اسی وقت تھا جبکہ کپروں کی قلت تھی اب اللہ تعالی نے کپروں کے بارے مست بخشی ہے تو دو کپروں میں ہی نماز پڑنا بہتر ہے